اسلمین حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اٹھارہ زلاجہ اٹھارہ زلاجہ کو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبانِ مبارکہ سے ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہد پر گئے تو اہد کانپنے لگا تو حضور نے فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں تو وہ دو شہید کون تھے ایک حضرت عمر فاروق ایک حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمانِ غنی کی جو نانی ہے نا یہ نبی پاک کی سگی پھپی ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ حضور کی سگی پھپی ہیں یہ چوتھی پانچویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بنتا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھی اور چاروں کی چاروں حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی چار بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رکیہ کا نکا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری سبزادی جنابِ امِ قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا حضرت عثمانِ غنی کے ساتھ فرما دیا دو شہزادیاں دو بیٹی ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان زنورین عثمان زنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا دو کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں باپ کو نہیں مانتے ہیں نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں دو بیٹیاں نکاہ میں آئیں تو کیا لکب ہوا عثمان اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو زنورین مولا علی شہرِ خدا کہا کرتے تھے حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو زنورین ہے دو نوروں والا بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نور کا مبارک دے رہے ہیں دوسری شہر دی پر کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نور کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو چوتھے پانچویں مسلمان ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تاجر تھے تاجروں سے ان کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے تو جناب سید ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے جب کلمہ پڑا تو چچا نے بان دیا گھر کے اندر کئی دن بانے رکھا کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک در دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں وہ ہی نہیں سکتا حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے تدائی لوگوں میں سے ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں آپ جانتے ہیں میں دو تین باتیں صرف ان کی بہا حوالے سے از کروں گا ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے حضرت عثمان غنی میں دو تین چیزوں کا بڑا غلبہ تھا سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخابت فرماتے تھے مالا مالے سخی نہیں ہندے سخیاں کل مال نہیں ہندہ ایتھے اتھے دومی جانی سخی کنگال نہیں ہندہ مالا مالے سخی مالا مالے سخی امیہ صاحب نے کہا کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں جس نے جمع کرنے ہی نہیں اس کے پاس پیسے کیسے کٹھے ہوں گے جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں یہ سخی ہے سخی اور مالدار میں فرق ہوتا ہے لوگ جس کو کھاتا پیتا دیکھتے کہ نہیں اورہے نے پیچھے کنے کو رکھے نہیں حالانکہ ایسی بات مالا مالے سخی نہیں ہندے تھے سخیاں کل مال نہیں ہندہ اتھے اتھے دوہ جہانی سخی کنگال حضرت عثمان نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بڑے سخی تھے اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے عثمان غنی تھے ہر وقت ہی سخاوت ہر وقت ہی سخاوت میرے حضرت صاحب کی بلیک دفعہ اپنے ایک درویش کو کہنے لگے یار تیرے ہاتھوں میں تو موریاں ہیں جو چیز آتی ہے وہ گری جاتی ہے رہتی نہیں حضرت عثمان نے غنی رضی ہے دیکھیں نا مشورہ کرنا پڑتا ہے یار یہ جگہ لینی ہے کیا پروگرام ہے لوگ کہتے ہیں رستہ کوئی نہیں دیکھتے ہیں گوھر کرتے ہیں پھر اس کا ریٹ لگتا ہے پھر بات ہوتی ہے پھر بات آگے چلتی ہے پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں وہ کہتا نہیں میں اتنے لوں گا پھر وہ کہتا ہے میں لگا کے ریٹ آگیا ہوں باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھ کے نکلے جنت الوقی والی جگہ حضور کو پسند آگئی فرمایا کچھ سعبہ آتی ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے آج کال نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لئے حویلی چاہیے تھی تو حضور علیہ وسلم آکے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے کبھی مل جائے نہ تو سعبہ کچھ سواریاں باندھنے کے لئے اچھی رہے گی عثمان پیچھے بیٹھے تھے وہی سے گردم جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے حضور نے فرمایا ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں تو حضور علیہ وسلم نے کہا نہیں دیکھنے گئے جب واپس پلٹے تو میرے قریب نے فرمایا عثمان دیکھائے ہو دیکھائے ہو دیکھائے ہو عرض کی معبوبہ دیکھنی کیا آتی تجھے پسند آئی تھی میں خرید آیا ہوں خرید آیا ہوں دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سعودے بازی ہو رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند بات ختم ہو گئی آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں اختلاف ثابت کرتے ہیں جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خرید دی اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا مزار بنا ہوا ہے اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدہ عثمان غنی کی خرید دی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کے بھی پسندیدہ ہے اہلِ بیت کی بھی پسندیدہ ہے حضرت عثمان نے کھنی کا مزاج ہے حضور اعلان کر رہے تھے اس کا مطلب ہے چندے کا اعلام کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے اس لئے ہم بھی کبھی قدیہ سنت ادا کر لیتے ہیں چندے کا حضور نے اعلان کیا جیشِ اسرہ کے لئے بہت بڑا لشکر جانا تھا فرمایا اٹھو بھئی ساڑا لو حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا کتنے بہت زیادہ سپانیوں کے لئے بہت زیادہ سمان چاہیے کہت کا زمان ہے جناب عثمان اٹھے گا یا رسول اللہ سو فوجیوں کا خرچہ ان کا گھوڑا بھی دوں گا گھوڑے پر رکھنے کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوہ ہوتا ہے کٹ ہی ہوتی ہے وہ بھی میری فوجی کی بردی بھی میری اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو تھوڑی دیر کے بعد فرما پھر اٹھو بھئی دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں عزت عثمان پھر کھڑے ہو گئے کہا حضور ایک سو میرا اور شامل کر لے نبی پاک نے پھر اعلان کی عزت عثمان کہتے ہیں میرے نہ دل کو کچھ ہوتا تھا پھر اٹھے کہا حضور میرا تیسرا سو بھی شامل کر لیں فرماتے ہیں جناب عثمان گنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو آپ اشارہ کرو عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا اصدقہ ہے آپ اعلان کرو حاضر ہے ہر شہعہ حاضر ہے پھوک پھوک کے دینا دیکھ دیکھ کے دینا یہ تو وہاں کا سعودہ ہوتا ہے جہاں سعودے بازی ہوتی ہے لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یہ تو تُو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے میں تنہانیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں تنہانیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحبِ طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب آپ اپنا مزہ لینے کو دل کرے حضرت عثمانے کا نہیں شہزادے تھے دولت مند باپ کے بیٹے تھے رئیسِ آزم تھے امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں موڑ کے مالک ہوتے ہیں بہت بڑے رئیس تھے پرشک لگا اسی کھیڑاں کھیڑ دی لوں تو پھر کھیڑاں پول دیں پول دیں پول گئیں کجل پایا اسی یار دے وکھنے پھر او دی یا دے چھے روندیاں ہی ڈول گئیں اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے کمزوری ہے حضرت بلال کو ملے کہنے لگو بلال میں چار دن بار رہا ہوں حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہوئے انہوں نے بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لیں کہتا ہے میں نے دروازے پہ دستک دی سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا امہ جی غلام ہوں عثمان میں چار دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے فرماتے جناب عائشہ ہج کی لے کے روئی کیا ہوا تو کہنے لگی عثمان چار دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی ایک پیالہ دودھ کا ایک خجور حضرت عثمان نے کہنی رضی اللہ تعالیٰ کا امہ جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی شہزادہ شہزادہ دوڑے گئے گھر سے ناج کی بوری کندے پہ رکھی ہر چیز اٹھائی غلام کرنے لگا مجھے دے دو بیس بیس نوکر ہیں گھر میں فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے میں نہیں کرنے عثمان خود گئے رسول پاک کی گھر میں جھاڑو دیا چولے میں آگ جلائی حضرت عشاء کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوہ نکلتا تھا پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا اس نے سالن پکایا پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جھلے کھانا پکا کے اور دستر خان لگا کے مسجد میں آزر ہوئے کا مابوبہ اگر میربانی کریں تو گھر نہیں آتے حضور تشریف لائے اور جب پہلا لکمہ تانت تندور ہڈان دا بالن تیسی ہاں وان نال تپایا کھپکا پھنکیاں پیڑے کی تے اتو عشق پلے تھن لائیا تان دی ہانڈی من دا سالن اتو لون سبر دا پایا غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا کہ مابو یہاں بیٹھے تو سئی یہاں بیٹھے تو سئی حضور تشریف فرمان ہوئے اور پہلا لکمہ جب نبی پاگ نے موہ میں رکھا تو اسمان تڑپ کے روئے چھے سو دینار نیچے رکھے یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ ہے حضور کس کام کی یہ جائدہ دیں کس کام کی اگر آپ کے گھر میں چار دن کھانا نہ پکے حضرتِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اسمان تو چلے گئے یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی میں رونے لگی حضور نے جھولی اٹھا کے کہا ہے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جاؤ اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤ بھائی یہ درد یہ ذوق یہ مزاج یہ انداز یہ حضرتِ عثمانِ غنی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ آج لوگ اتراز کرتے ہیں ہم پہ کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکہ زیادہ دن مدینے تھوڑے دن یہ کیا انداز ہے تمہارا سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآنِ مجید نے کیا ید اللہ فوقائدیہم پڑو نا گھر میں جا کے قرآنِ مجید حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سے آبا کو لے کے عمرے کی نیز سے نکلے حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا کاؤمرہ نہیں کرنے دیں گے حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا جنابِ عثمانِ غنی کئی سالوں کے مکہ سے بچھڑے تے سامنے کعبہ نظر آیا احرام بندہ ہوا ہے جب سفیر بن کے گئے ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے باقی لوگ تو نہیں آتے وہ سامنے کعبہ ہے وہ حجرِ اسود ہے وہ سارا کچھ ہے تواف کرنا ہے تو کر لو استلام کرنا ہے تو کر لو اگر تم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو صفحہ مروہ کے پھیرے لگاؤ تمہیں اجازت ہے نبی عثمانِ غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کے ظلفوں کی جب تک میرے مصطفیٰ تواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کریں گا عثمان بھی وہ کونسا تواف ہے جس میں تواف ہو اور مدینہ والا نہ ہو وہ کونسا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو رسول پاک نہ ہو وہ کونسا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو بیلی کے امام بول پڑے فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو اور فرمانے لگے غور سے سنتو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو یہ ہمیں حضرت عثمانِ غنی نے سکھایا ہے عقیدہ یہ عقیدہ حضرت عثمانِ غنی کا ہے محبت میار ہوتی ہے محبت روح ہوتی ہے محبت تصل ہوتی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے جناب عثمانِ غنی نے دو جملے کہے لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں یہ میراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمانِ غنی کا حضرت عثمانِ غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ وددہا دیکھا ہے میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے یہ میار پیدا کیا جناب عثمانِ غنی اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمانِ غنی کو زندگی کو دیکھا جائے اصل رنگ جناب عثمانِ غنی بہت بڑے امیر تھے بہت بڑے امیر المومنی ناکھوں مربع میل پہ حکومت تھی چند سو آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمانِ غنی کے گھر کو اور کربلا میں تو تین دن پانی باندھ رہا ہے حضرت عثمانِ غنی پہ چالیس دن پانی باندھ رہا ہے چالیس دن اور حضرت امامِ حسین کے خیموں کے گرد تو پیرہ دینے کے لیے جناب عباس تھے اور میں تاریخ کے سارے موتبر حوالے ارز کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمانِ غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شہرِ خدا نے امامِ حسن اور حسین کو تلوارے پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جا کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمانِ غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے اور اس دروازے تھے پھر گیا بھی کوئی نہیں اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پیرہ تھا جو گیا بھئی مان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا حضرت عثمانِ غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران جہاں جس کے بعد چاند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے جس کے بعد چار باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں حضرت عثمانِ غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے چند سو لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا شہیر کرنا چاہتے ہیں نام عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اور لوگ گئے کہ عثمان تین باتیں یا تو ہمیں اجازت دو یا ہمیں یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو حکومت چھوڑ دو چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناو جناب عثمان کہنا لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے کمیز پہنائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں اس سے مراد یہی ہے میں نہیں چھوڑتا کہا عثمان پھر اس طرح کریں ہمیں اجازت دیں یہ چند سو لوگ ہیں ہماری تلوانیں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی جناب عثمان نے کہا نہیں فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں میری وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا بکرا جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بد امنی ہو عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے پر نبی پاک کے مدینے میں شہر نہیں ہونا چاہیے اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کووے نبی ہے آنکھوں سے بچلنا یہاں بے عدبی ہے تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو کچھ دنوں کے لیے مکہ چلے جاؤ میری بات کی سمجھا رہی کچھ دنوں کے لیے مکہ چلے جاؤ تو جناب عثمان نے داڑی پکڑ لی کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر یہ انداز ہے جناب عثمان نے گا چونکہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ کلیل ہوتا جا رہا ہے اور باتیں ہیں کہ سامنے کھلتی ہی جا رہی ہیں سامنے آتی ہی جا رہی ہیں ہر چند مشاہدہ حقی ہو گفتگو یہ رہتی بھی نہیں بادہ و ساغر کہے بغیر اور کیسا دستور زباہ بندی ہے تیری محفل میں بات کرنے کو ترستی ہے زباہ میری پلٹتا ہوں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں حضرت سید نہ عثمان نے گانی باہیا بڑے تھے کیا بڑے تھے کچھ لوگ بے حیاء ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نہ صحابہ کو نہ اہلِ بیعت کو نہ کسی اور کو عثمان باہیا بڑے تھے کتنے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مشکات میں مسلم میں موجود ہے آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نہ پندلی مبارک مرد کے لئے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے پندلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پندلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لئے فرماتی ہیں اللہ کے معبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی تامت پندلیوں سے تھوڑی اونچی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ حضور لیٹے رہے ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے حضور اجازت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ نبی پاک لیٹے رہے چند لمحے گزرے تو عثمان گنی آگئے حضور آ جاؤں فرمایا ایک منٹ اللہ کے حبیب اٹھے تحمد مبارک کو سمیٹا پندلیوں کو ڈھامپا حضور بیٹھے عثمان آئے باتیں ہمیں چلے گئے حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی میں آزر خدمت ہوئی کا معبوبہ سمجھ نہیں آئی آئے ابو بکر بھی ہیں میرے والد آئے عمر بھی ہیں مقام ان کا بھی بڑا ہے پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا فرمایا عائشہ میں اسے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے کئی کپڑے کئی کپڑے جنابے میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے طرف دیکھیں کئی کپڑے لپیٹے رہتے کپڑوں کے اوپر کپڑے شرم و حیاء کے پیکر جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے فرماتے نام بھئی مجھے شرم آتی پیکرے شرم و حیاء اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پڑھدے کی آیتیں نہیں آئیں تھیں شرم و حیاء کے پیکر تھے ابھی پڑھدے کا حکم نہیں آیا تھا صحابہ بے درے آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت عثمان بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ جناب عثمان بن زید فرماتے ہیں وہ میں نے گوشت پکڑا سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا جامع ترمیزی میں موجود ہے فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں بس ہلکا سا مسکرہ کے پلٹ آیا نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نہ پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان دے آئے ہو سالن میں نے کہا یارسل اللہ دے آئے ہو فرمایا ایسا سوڑا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے دیکھا ہے کبھی میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم یہ لفظ ترمیزی کے نہیں عشاء علی اللہ صاحب نزالت الخفاء میں لکھیں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے اوہ نوجوانوں اوہ نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں ریزلٹ نکال رہا ہوں بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ اسے نہیں آتا تو حیادار بنتا جا رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا جتنا حیاء تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکڑے پہ ہوگا جتنی شرم میں تُو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا میرے عصا فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھین جاتا ہے اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے جس کی سوچ بری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے اگر چتاتا ہے تازہ رہے ٹھنڈا رہے نورانی رہے تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بان کے رہے اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا زیادہ بولنے والا زیادہ باتیں کرنے والا جو مو میں آیا کہہ گیا اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا اور نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا حسن شرم و حیاء سے آتا ہے یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں چار پیسے کا یہ ماند نہیں پڑتا یہ تباہ کرتا اور یہ تباہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کوئی اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے ان کے پاس بیٹھنے کوئی بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا اور طبیعت میں نے آدمی ہو کے آیاں اُرس تھا جی صادق صاحب رحمت اللہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے ہم نے نظر بھار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے ہم چوری دیکھا کرتے تھے چوری میں ویک کھانتے میرا یار نہ ویک ہے تو جی میں نام ویک کھانتے ہو ویک ہے میں ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو تب ہی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن شرم و حیاء معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا حضرت عثمانِ گنی کی شرم و حیاء نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی جنابِ عثمانِ گنی پیکرِ شرم و حیاء ایک بات کر دوں اور ختم کروں حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے تین باتیں بڑی پسند ہیں کتنی سارے بولے ہو کتنی جی کون کون سی فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو قرآنِ پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں تین باتیں پسند تھیں بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا اور یعنی روٹیاں باندھے رہتے تھے سوٹ باندھے رہتے تھے یہ مزاج تھا فرماتے تھے میری پسند ہے تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآنِ مجید پڑا رہے اور میں